موسیقی شہید اسماعیل ہنیہ کا سفر آخرت آج قطر قدال حکومت دوہا میں سپرد خاک کیا جائے گا اسماعیل ہنیہ کی تہران میں نماز جنازہ آدا کی گئی سپریم لیڈر عیتاللہ خامنائی نے نماز جنازہ کی امامت کی ہزاروں افراد کا شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت ہنیہ کو اسرائیل نے مزائل حملے میں شہید کیا تھا موسیقی ہما سربراہ کو اسرائیل نے کیسے نشانہ بنایا اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے جاسوس سوفٹ ویر استعمال کیا اسماعیل ہنیہ کے کال کرتے ہی لوکیشن ٹریس ہو گئی اسماعیل ہنیہ پر قریب امارت سے مزائل داگا گیا اسماعیل ہنیہ کو براہ راست مزائل لگا امریکی اخبار نے قتل کے مقام کی تصویر جاری کر دی موسیقی اسرائیلی درندگی کے خلاف آج یوم سوگ منایا جائے گا مزیراعظم شہباز شریف کی زر صدارت اجلاس میں فیصلہ پورے ملک میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی قوم اسمبلی میں خصوصی قرارداد بھی پیش کی جائے گی تہران میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے عالم قانون توڑا گیا نتنیاہو کھلے آم درندگی کر رہا ہے مزیراعظم شہباز شریف کی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مضمت کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ہر آنکھ عشق بار ہے ایسی سفاقی پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ واقعہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے بڑا چیلنج ہے فلسطین میں نو ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے چالیس ہزار فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں لاہور کی پچھ پر بادلوں اور انتظامیہ میں زبردست میچ بادل سات گھنٹے مسلسل برستے رہے تین سو ساٹھ میلی میٹر برست کر چوالیس سال کا ریکارڈ توڑا انتظامیہ نے چند گھنٹوں میں مشکل حدف پورا کر دیا لاہور شہر میں زندگی معمول پر آ گئی اہم شہرہ ہیں اور سڑکیں کلیر بارش کا آغاز صبح چار بجے ہوا متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا بعض سڑکوں پر ڈیڑھ فٹ تک پانی جمع تھا پانچ پڑے اسپطالوں میں بھی بارشی پانی آیا بارش سے چھتیں بھی ٹپک پڑی بجلی کی فرامی متاثر ہوئی مختلفات ساتھ میں تین افراد جام بھاق سات زخمی ہوئے لاہور میں مونسون بارش کا دھوان دار سپل ائرپورٹ پر تین سو ساٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ پانی والا تالاب تین سو چوبیس نشتر ٹاؤن تین سو بارہ فروخ آباد میں دو سو اٹھانوے میلی میٹر بارش پڑی تاجپورہ دو سو ساٹھ لکشمی چاہ کنولچن راوی میں دو سو اٹھانوے میلی میٹر بارش رمہ سال مونسون سیزن کی دوسری بڑی بارش تھی خزشتہ دنوں میں تاجپورہ میں تین سو پندرہ میلی میٹر بارش ہوئی تھی بارش کا سلسلہ سات اگست تک جاری رہے گا سات گھنٹوں کی بارش کا پانی دو گھنٹے میں ساف کیا سرویسز اسپتال میں صبح نو بجے پانی آیا دس بجے نکال دیا مزرد طلعات پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں ویڈیوز بھی دکھا دی کہا کچھ لوگ پرانی فوٹیج وائرل کر رہے ہیں کیے پی میں بارشوں سے چوبیس افراد جام بھا حق ہوئے بابا گنڈا کرنے والوں نے کیے پی کی فوٹیجز دیکھی ناول پیڈی و اسلام آباد میں تیز بارش نصیبی علاقے زیریاب آ گئے گجرامالہ گجرات جہلم اور حافظ آباد میں بھی بادل برسے مرکزی شہرہ ہیں اور گلیاں تالاب بن گئے پانسیرہ میں سلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی متعدد گھر اور دکانیں بہ گئیں چترال میں سلاوی ریلوں کے بعد اندادی کار روائیاں جاری کراچی میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش میکم موسمیات نے شہر میں مزید بارش کی پیش کوئی کر دی اس مح معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں بارشوں کا حالیہ سپیل سپیل 6 اگست تک جاری رہے گا دوسرا سپیل 7 اگست سے 15 اگست تک جاری رہے گا محکم موسمیات کے مطابق تربیلہ اور منگلہ ڈیمز میں سلاوی صورتحال کا خدشہ نہیں راوی کے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے بارشیں جاری رہیں تو چناب میں سلاوی صورتحال ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو دو سو مقدمات کے باوجود زمانت ملی بانی پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں سائفر کا کیس ہے جس میں سزا موت ہے میرے موقع پر چودہ مقدمات ہیں زمانت کا حق دار ہے بانی کو جیل میں دیسی مرغہ اور مٹن کھانے کو ملتا ہے میرے موقع کو ایسی کوئی سہولت دستیاب نہیں وکیل نے سائفر کیس کا حوالہ دے کر منشاعت کیس کے ملزم کی زمانت کرا لی مقیل صفائی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کا موقع برابر کے شہری ہیں عدالت نے دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے عدالتی نظیروں کے حوالے پر ملزم عبید اللہ کی زمانت منظور کر لی چینی شہریوں کے لیے چودہ آگست کے بعد ویزا مفت ہوگا چینی سنت کی منتقلی مفید ہوگی مزیراعظم شہباز شریف کی چینی وفت سے گفتگو کہا پاک چین دوستی لازوال وشتہ ہے مشترکہ منصوب دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں پشام واقعہ وہ ملوث افراد کو پکڑ لیا ملوث اناثر کو سخت سزا دی جائے گی حکومت بزریا نوٹیفیکشن پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتی جب ادارے سمجھیں گے تو پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ لیں گے وفاقی وزیر ایسن اقبال کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو کہا پی ٹی آئی پر پابندی آئین و قانون کے مطابق ہوگی موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پی ٹی آئی کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں عدلیہ عدم استحکام لاتی ہے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں جو الائینسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ پندرہ دن کے اندر ہم کوش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائینس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا پاسہ بڑھا رہے ہیں پی ٹی آئی نے ایک بار پھر گرینڈ الائینس بنانے کا اعلان کر دیا آسد قیسر کہتے ہیں کہ پندرہ روز میں اپوزیشن کا گرینڈ الائینس بنائیں گے سب پارٹیز کو اکٹھا کر کے بھرپور تحریک چلے گی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بانی کی رہائی کے لیے جیل پر راکٹ حملہ نہیں کر سکتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی فوج سے دوریاں پیدا کر رہی ہیں قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے عدلیہ کا کام قوانین کی تشریح کرنا ہے پاکستان بار کانسل نے اپنے 243 میں اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا اعلامیہ میں کہا گیا کہ ریاست اپنا اختیار صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی منتخب نمائندہ ارکان اسمبلی ہیں جو قانون بنائیں گے ترجمان پی ٹی آئے رعوف حسن کی زمانت منظور پیکا ایکٹ کی عدالت کا مقدمے سے رہا کرنے کا حکم سمانت کے باوجود رعوف حسن کی رہائی ممکن نہیں رعوف حسن دو روز کے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہے اگر ہم نے یہ اس کو آخری پرگرم بنانا ہے فن کا ایم ایف کا نیا پروگرام آخری ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دعویٰ معاشی اصلاحات کو ہی ترقی کا راز قرار دے دیا کہا ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے اداروں میں اصلاحات ناگوزیر ہیں نقصان میں چلنے والے اداروں کی نچکاری کرنا ہوگی کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا مزاکرات میڈیا کے سامنے کیے جائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان کا مطالبہ کہا مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں ہوگا حکومت آئی پی پیز معاہدے دکھائے وزیر خزانہ اور چیئرمن ایف بی آر نورا کشتی کر رہے ہیں کابل پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری امکیم وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات اتاتارڑ کہتے ہیں کہ زائد بلوں اور بجلی معاملات پر مصبت گفتگو ہوئی بجلی کے مسائل کا حل وزیراعظم کی ترجیح ہے لوگ اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں متحدہ نے ہمیشہ اصلاحات پر مصبت کردار ادا کیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سر پر ہے چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے صدر پی ٹی آئی چودری پر وزیلاہی کی طبیعت ناساس پسلیوں میں فریکچر سے سانس لینے میں دشواری ڈاکٹروں نے پر وزیلاہی کا تفصیلی معاینہ کیا اور مختلف ٹیسٹ کیے پر وزیلاہی کو مکمل آرام کا مشورہ دیا مزیرت تلات پنجاب عظمہ بخاری سے منصوب جالی ویڈیو کا معاملہ لاہور آئی کوٹ کا ایف آئی اے کی کارکردگی پر اظہار ناراضی چیف جسٹس کا ایف آئی اے کی ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار سینئر افسر کو آج طلب کر لیا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ویڈیو کی جانچ کے لیے ہیڈکوارٹر سے رابطہ کر لیا خلیل رحمان قمر ہنی ٹریپ کیس ملزمہ آمنہ عروج کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بجوا دیا گیا انصدادہ دہشتگردی عدالت نے ملزمہ کے مزید جسمانی ریمان کی استعدادہ مسترد کر دی پروپرٹی ڈیلر حسن شاہ نے خلیل رحمان قمر کے غوا کا منصوبہ بنایا لڑکی کا عدالت میں بیان ریلوے نے کرائیوں میں ڈیڑھ سو روپے تک کمی کر دی اسی کلاس ٹکٹ میں سو سے ڈیڑھ سو روپے تک کمی ایکانومی کلاس کا ٹکٹ پچاس روپے تک سستہ ملے گا اطلاق تین اگست سے ہوگا پہرس اولیمپکس کے پانچ میں روز چین نے میڈل ٹیبل پر قبضہ جمع لیا چین گیارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے پہرس چین کے سویمر پینزن لے نے سویمنگ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا اور معروف کومیڈین سردار کمال فیصل آباد میں سپردے خاک نماز جنازہ میں اداکاروں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی محروم کے بلند درجات کے لیے دعا کی سردار کمال دو دن پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے موسیقی